موسیقی سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع دیلاویز نظاروں سے مزین وادی کشمیر جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور و معروف ہے مگر اس وادی جنت نظیر کی ایک اور بھی اہم وجہ شہرت ہے اور وہ ہے زیلا پونچ کے شہر ترار خل سے متصل پہاڑ جو نیریاں کے نام سے دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اس پہاڑ کی بزات خود کوئی خوبی نہیں مگر اس کو خوبی عطا ہوئی کہ وہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت قاسم مہڑوی رحمت اللہ علیہ کی نظر فیض بار پڑی تو اس جنگل کو تقسیم فیض کا مرکز بنانے کے لیے اپنے مرید کامل حضرت خواجہ خواجگان جناب غلام مہیددین غزنوی رحمت اللہ علیہ کو یہاں سکونت اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا حضور قبلہ غلام مہیددین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے 1902 میں اغوانستان کے خطے غزنی کے مضافات محلن شریف میں ولادت باسعادت پائی آپ کے والد گرامی کا نام ملک محمد اکبر خان رحمت اللہ علیہ ہے آپ اپنے علاقے غزنی اور گردیس کی مشہور و معروف شخصیت تھے حضرت غلام مہیددین غزنوی رحمت اللہ علیہ غزنی کے کمال خیل خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو علی خیل کی ایک شاخ ہے آپ کے اجداد میں حضرت ولی محمد رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب ارشاد اور ایک بلند پایا عالم دین گزرے ہیں حضور قبلہ عالم کا بچپن اور اہد تفلیت بڑے پاکیزہ اور علم دوست محل میں گزرا کموبیش ساڑھے چار سال کی عمر شریف میں تعلیم کا آغاز فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن پاک اور فارسی کی تعلیم اپنے معموم مولانا گل محمد رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی مولانا گل محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھانجے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے خصوصی تربیت فرمائی ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید علم کی حصول کے لیے غزنی سے متصل شہر ظرمت کے مدرسے میں قیام فرمایا پھر گردیس کے مشہور مقام لوگر میں فضلہ وقت کے زیرے سایا نور علم سے قلب کو منور کرنے میں مصروف ہو گئے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حصول تعلیم کے زمانے میں ایک دن میری ملاقات ایک خدا رسیدہ بزرگ سے ہوئی اس بزرگ نے مجھے بغور دیکھ کر کہا بیٹا تمہاری پیشانی پر غوثیت کی تحریر سبت ہے تم اپنے وقت میں غوث کے منصب پر فائد ہوگے لیکن تمہارے فیضان کا سرچشمہ اس ملک میں نہیں بلکہ یہاں سے دور ہندوستان کے صوبے پنجاب میں ہے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ہندوستان میں آمد 22 سال کی عمر میں ہوئی یہ 1924 کا زمانہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ دو اور افراد بھی تھے پیر محمد ابراہیم صاحب اور نظر خان صاحب پنجاب میں تشریف آوری کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے تجارت سے ناتا جوڑا اور پنڈی گجرحان اور جہلم میں تجارتی معاملات کو مستحکم کیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کے ذلا پونج کو اپنا کاروباری مرکز بنایا جو اس وقت نفع بکش اور موضوع ترین تجارتی منڈی کا مقام رکھتی تھی بھرپور جوانی اور ہنگامہ خیص کاروباری مصروفیات کے باوجود سوم و صلات اور دیگر عبادات کی ادائیگی میں آپ رحمت اللہ علیہ کبھی فرق نہ آنے دیتے آپ رحمت اللہ علیہ کو فقرہ اور اہل اللہ سے ابتدائی سے دلی لگاؤ رہا اسی بنا پر ان کی خدمت اور دیارت کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے اور بڑی خندہ پیشانی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس نیکی میں حصے دار بنتے ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک کافلہ ملا جس میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک شناسہ بلور خان بھی تھا یہ کافلہ حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد قاسم مہڑوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سالانہ عرص کے لیے موڑا شریف جا رہا تھا یہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا میری طرف سے حضرت بابا جی صاحب کی خدمت میں یہ حقیر نظران حقیدت پیش کر کے عرض کرنا کہ غزنی کا ایک مسافر آپ دامت برکاتم آلیہ کی خدمت میں آجزانہ سلام عرض کرتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا نظر و نیاز کے لیے دربار مہڑا شریف میں یہی خلوص از عظیم روحانی رشتہ اور تعلق کا نقطہ آغاز ثابت گوا ہے بارہ سال آستان مرشد میں خدمت شیخ میں جب آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے تو بابا جی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اپنے شہدادہ آلہ حضرت کو حکم دیا کہ پونچ میں نیریہ شریف کے جنگل میں انہیں سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی بنوا دے آج کا نیریہ شریف اس زمانے میں ڈنا پوتھی میر خان کے نام سے مشہور و معروف تھا یہی وہ نیریہ شریف ہے جہاں آپ نے حیات ظاہری میں فیوض و برکات کے دریہ بہائے اور اسی علاقے میں اپنی مبارک زندگی کے تمام ایام بسر فرمائے آپ رحمت اللہ علیہ نے سن انیس سو پیچھتر میں اٹھائیس ربیل اول کو دار فانی سے کوچھ فرمایا اور نیریہ شریف میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ کا دربار فیض بار آج بھی مر جائے خلائق ہے نیریہ شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک موسمی معاملات کو مدے نظر رکھتے ہوئے جون کے درمیان میں منقط کیا جاتا ہے جس میں ساری دنیا سے بندگان خدا کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے ناظرین یہاں پہ کافی جمبے گفیر ہے اور بہت دور دور سے لوگ تشریف لائے ہوں ہیں ہم یہاں کچھ لوگوں سے پتہ کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وہ اس روحانی مرکز پر کس مقصد کے لئے تشریف لاتے ہیں اور وہ کیا حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم جناب کا اسم اگرامی نظیر حسین کہاں سے تشریف لائے آپ میں یہاں کا مقامی ہے بنجوسہ سے ماشاءاللہ تو یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو یہاں تقریب ہوتی ہے اور سبارکی کتنے عرصے سے ہوتی ہے اور یہاں جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے تو یہاں کہ وہ کیا مقصد کے لئے آتے ہیں کیا حاصل کرتے ہیں اس وہ اپنے دینی مقصد کے لئے تبلیغ ہوتی ہے اس کے مطلب ہے وہ سنتے ہیں مطلب ہے روحانی مطلب ہے یہ ایک اور صاحب ہے جن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ یہاں کس حوالے سے تشریف لاتے ہیں اور کتنے عرصے کیا نام جانب آپ کا میرا نام فران خان ہے فران صاحب کہاں سے تشریف لائے آپ میں کارانچی سے آئے ہوں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آتے پہ مجھے تقریباً کوئی دس یارہ سال کا عرصہ ہو گیا تو آپ یہاں کے کیا محسوس کرتے ہیں کیا حاصل کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آگے جو مقصد ہے یہاں پہ آنے کا وہ ہمارا مقصد مین مقصد جو ہے یہاں پہ آنے کا وہ عرص کی تقریبات میں شریک ہونا ہے جو روحانی فیض ہے یہاں کا وہ حاصل کرنا ہے ذہنی سکون جو انسان کو ملنا چاہیے وہ یہاں پہ آکے ملتا ہے کیا آکے محسوس کرتے ہیں کیا حاصل کرتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں سر روحانیت کا فیض ہے جو ہمارے بزرگان دین سے ملتا ہے اس کی ایک ہستی ہے کہ یہاں بھی ہے جو ہمارے مرشد اگرامی ہے ان سے واپستہ کی ہماری الحمدللہ ہے تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فیض کو اپنے اندر آپ وہاں پہ جا کے جو آپ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں تو اپنے حلقہ عبابے بھی کیا اس کا کچھ آپ کرتے ہیں کہ بھئی آنا چاہیے یہاں پہ بلکل بھی الحمدللہ میں اپنے حلقہ عباب میں تمام لوگوں کو کمیونگیٹ کرتا ہوں فیس بک بغیرہ پہ تمام میں نے ہر چیز کے اندر اس کو جو ہے پوری ورلڈ کے اندر اپنے ایک حلقہ عباب بنایا اس کے اندر اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے نہریان شریف کے حوالے سے وہ الحمدللہ میری پرسل اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کا چچا ہے الحمدللہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لئے جناب اسم اگرامی آپ کا جی محمد زبیر زبیر صاحب کہاں سے چشویل ہے آپ جی گجران والا صاحب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کیا حصول ہے اس کا مقصد ہے حصول کیا ہے جب ہم ادھر آتے ہیں روح کی تسکین دل کا سکون بھائی یہی چیزیں ہیں جو دنیا دنیا میں ہم ادھر ہمارے گجران والا میں جو یہ مدانی علاقے ہیں نفسہ نفسی ہے ادھر آتے ہیں سکون ملتا ہے یہ ایک پولیس افسر ہیں جو یہاں اپنی ڈوٹی انجام دے رہے ہیں ان سے پتا کرتے ہیں کہ وہ یہاں کتنے عرصے سے ڈوٹی انجام دے رہے ہیں جناب آپ کا اسم اگرامی جی امتیاز بادشاہ یہاں کا جو عوام کا جو ڈسپلین وغیرہ ہے وہ ملتب کیسا ہے نظم و ضبط کے حوالے سے اچھا ہے بہت اچھا ہے یہاں کوئی ایسے ملتب آپ کو کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ یہاں ماشاءاللہ ساری روحانی تربیت یافتہ ہیں جی جی کوئی دکت محسوس نہیں بہت کل ٹھیک نظام بہت شکریہ یہ ایک اور صاحب یہاں روحانی مرکشب تشریف لائے ہیں ان سے ہم بتا کرتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لئے تشریف لائے ہیں آپ کا اسم اگرامی میرا نام فرحان ہے فرحان صاحب کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں میمن ہوں کراچی سے تکھایا ہوں ماشاءاللہ آؤں بھی میمن تو ان سے بہتر کہ میمن میں سوالات کروں فرحان میں بتا رو کہ کرا مقصد کرا حاصل کروتا ہے پیر صاحب جو روحانی فیض ہے آؤں گیارو بڑ جو جڑے سے پیر صاحب جو موری دیا پیر صاحب اسم اگرامی پیر علاؤدین صدیقی صاحب جو موری دیا نے کڑے موقعوں نہیں ملیو ایڈا یہ میجی فرسٹ زیارت آئی الحمدللہ پیر و مرشد جو کرم ہیں کہ آسان کے بھرپور لٹائی ریائن آؤں تو انچواتا کہ جو مارو دنیا بھر میں بدے اچھی بینن ایڈا ایڈا روحانی فیض لٹائی ریائن بدے کے حق ہے کہ ان جو حصو گنن اللہ تبارک و تعالی پیر صاحب کے لمبی عمر عطا فرمائے نے آسان کے انہیں جو نقشے قدم پر چلنج حلن جی توفیق عطا فرمائے پران بھائی بتا رو جو مرکز آئے جو فیض پاکستان میں پاکستان جلاو آؤور دی ورلڈ آؤور دی ورلڈ انہیں جو فیض آئے آؤں جڑے دوبائی میں جڑے بیت تھی ہو پچھے کراچی اچھی بھی ہو پچھے آؤں سعودی عرب بھی ہو یہاں اڈا بھی فیض ہے ہر جگہ تے فیض آئے تو یہ یورپ بگیرا یا یہ جو انگلیستان بگیرا آئیں جی سامنے آئیں دا میڈیا جا مارو یہ آئیں گے خبر ایڈا بدے یورپ ایشیا کٹا کٹا سے مارو نے آویا آل آور دی ورلڈ مارو آویا آئیں فیض گنن لے آؤں تو چوانتا بدے اچھی بینن اللہ تبارک و تعالی ان دربار جے فیض میں فیض کے جاری اور ساری رکھے آج نیریہ شریف آپ ہی کے فیض کی بدولت دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے لنگر خانے میں خلق خدا کا تاتا ونہ رہتا ہے اور سب سیر شکم ہو کر جاتے ہیں آپ ہی کی دعاوں کے نتیجے میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی نیریہ شریف میں جاری ہے ناظرین ہمیں ایک ایسے مقام پر موجود ہے جہاں ایک چشمہ جاری ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ قبل عالم رحمت اللہ کی دست مبارک سے یہ جاری ہوا ہے اور یہاں لوگ اس چشمے سے فیض بار ہو رہے ہیں یہاں ہم اسے معلوم کرتے ہیں یہاں سے کہ لوگ جو یہ پانی لے جاتے ہیں اس سے وہ کیا حاصل کرتے ہیں چشمے کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں ہمارے دن میں ایک اور صاحب موجود ہے جناب آپ کا نام میرا نام محمد سعید ہے سعید صاحب کتنے عثے سے آ رہے ہیں آپ یہاں پہ میں تقریباً بیس سال سے یہاں پر آ رہا ہوں اور میرے دادا جیس رحمت اللہ علیہ یہاں پر تقریباً ساٹھ سال سے آ رہے تھے وہ قبلہ بڑے حضر صاحب کے خلیفہ تھے خلیفہ پیر محمد رفیق صاحب اور ان کا استانہ ہے وہاں پر تربیلہ استانی علیہ رفیقہ باشری وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ حضور قبلہ عالم کے دست مبارک کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے یہ میربانی فرمائی اور یہ اس پورے علاقے کو سراب کرنے کے لئے اور لاوک ہم بھی یہاں سے وہاں تربیلہ غازی اور ٹوپی سوابی اپنے پورے علاقے کے لئے پانی لے کر جاتے ہیں اور ہمارے دادا جی صاحب یہاں سے تقریباً ساٹھ سال سے وابست آئیں ابھی تو ان کا انتقال گئے ہوگئے دس سال ہو گئے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی پانی یہاں سے لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں پر عوام کے اندر اس پانی کو بطور تبرکن یہ تقسیم فرمایا کرتے تھے اور کئی مرتبہ ایسے لوگ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا تھا کئی بیماریاں جو ان کو تھیں تو الحمدللہ اس پانی کی وجہ صلی اللہ تعالی نے میرہ بانی فرمائی اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے صحابزادے رومی دوران ابباز ملت حضرت پیر علاودین صدی کی دامت برکادوں مالیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے جاری کردہ فیضان کے روح رواہیں سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کو یہ ساری دنیا میں مطارف کرا رہے ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آپ دامت برکادوں مالیہ نے یونیورسٹی میڈیکل کالج اور اسکولوں کا ایک جال نیریا شریف سمیت پورے کشمیر اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں پھیلا دیا ہے اس زمین میں آپ نے جدید سہولیات سے آرازہ ہسپتال بھی تڑا سل میں قائم فرمایا ہے جو اپنے تکمیلی مراحل میں ہے اور نور ٹی وی کے ذریعے بھی اصلاح امت کا وہ عظیم کام جو آج کے تقاضوں کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے جاری اور ساری ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس روشن مینارہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے جہاں سے پوری دنیا میں فیضان کی روشنی پھیل رہی ہے